اسپائر کر اپنے جس پہ خود خواہر کر اسپائر کر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسپارینس محمد بلال ازاد کے ساتھ آج پھر ہم کمیسٹی پڑھیں گے آج کا ٹاپک بڑا سبردست بڑا انٹرسٹن انتہائی دلچسپ میٹر لیول پر اپنی بات سونی ہے اس کے بارے میں ساری دنیا نظر آ رہی ہے یہ سولڈ نظر آ رہے ہیں لکڑ نظر آ رہے ہیں سمندر نظر آ رہے ہیں گیسز نظر آ رہی ہیں آج ایک ایسی چیز دیکھنے جا رہے ہیں جو نظر بہت آتی ہے لیکن اس پہ نظر جاتی نہیں ہے ہم اس پہ غور و فکر نہیں کرتے ہمارے آفسیز میں ہمارے روم میں آپ اس وقت جہاں بیٹھے ہیں لائٹ چل رہی ہے آپ کے آدمی کی سسٹم ہے کمپیوٹر ہے اس کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں استعمال ہو چکی ہیں یہاں پہ انتہائی دلچسپ چیز جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے پلازما آج ہم بات کریں گے پلازما سٹیٹ کی پلازما کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ تین میٹر کی جو حالتیں ہم نے پڑھیں سالڈ پڑھے لیکور پڑھے گیسز پڑھیں یہ ایک چوتھی چیز ہے اسے فور سٹیٹ مانا جاتا ہے بیسے تو اب فیفت سٹیٹ کے بارے میں بھی بحث ہو رہی ہے اور یہ ہمارے پاس سر ویلیم کروک نے بتایا تھا یہ سر ویلیم کروک اس نے پہلی دفعہ اسے ریڈینٹ میٹر کا نام دیا تھا وہ اصل میں پتا کیا جب آپ میٹرک میں تھے آپ نے پڑھا ہوگا جے جے تھامسن تھا اس نے ایک ٹیوب تھی اس کے اندر الیکٹرون کی کیتھوڈ ریز کی اور پروٹون کی ڈسکوری پڑی وہ آپ کو پتہ نہ چاہے جے جے تھامسن سے بھی پہلے جو بندہ صحیح سینئر بندہ تھا جس نے اس کے اندر یہ کام دیکھا تھا کیتھوڈ ریز والا کہ گیس کی آئونائزیشن کرنے سے ایک نئی چیز پیدا ہوتی ہے وہ جو بحث کی تھی وہ پہلی دفعہ سر ویلیم کروک نے کی تھی یہ انتہائی دلچسپ بندہ ہے میں ویسے بتاتا چلوں اس بندے نے ہی تھیلیم کو دریافت کیا تھا اسی ویسے یہ بندہ بڑا مشہور ہوا یہاں تک کہ سر ویلیم کروک کی بیٹی خود ایک بہت بڑی سانٹیز تھی اس نے کئی کاموں میں یہ ویسے کہا جاتا ہے سر ویلیم کروک کافی عرصہ تک سپیرچولزم پہ بھی یقین کرتے رہے اس کے علاوہ آپ یوں کہیں پانچ بڑے نوبل پرائزز ان کو دیئے گئے ہیں پانچ بڑے نوبل پرائزز ایک ہی بندے کو پانچ نوبل پرائز ملے ہیں مطلب اس بندے کا بہت نام ہے میرا دل چاہتا ہے یقین کریں کہ یہ زندہ ہوتا تو میں اس زندگی میں ایک تفاہ ضرور ملتا انتہائی دلچسپ آدمی اس کے آپ اگر پڑھنا شروع کر دیں تو میرا دل چاہتا تھا آدمہ کے بجائے یقین کریں ساری بحث اس پہ ہو جاتی ہے اگر یہ ہمارا ٹاپک ہوتا تو اس نے اتنے کام کی ہیں زندگی کے اندر یہ قریباً اٹھارویں اور انیسویں صدی کے اندر یہ رہا اور یہ جناب قریباً نائنٹی ٹو ایرز ایج اس کی رہی اور اس نے اس دوران پہلے اس کے باپ مر گیا پھر اس کے بعد بھائی مر گیا لیکن اس کے باوجود اس نے ایسی ایسے کام کی یہ لوگوں سے متاثر ہو کے اس نے ایسی ایسی دریافتیں کی تھیلیم کے بارے میں اس نے بات کی ڈسچارج ٹیوبز کے بارے میں اس نے بات کی نیون ٹیوبز کے بارے میں اس نے بات کی ایسی سینکڑوں بلکہ ایک بات مجھے یاد آگی میں بتاتا چلوں یہ بندہ تھا جس نے پہلی دفعہ دنیا کے اندر یہ تہلکہ مچایا تھا جس نے کہا تھا کہ جناب یہ ایک وقت آئے گا جو زراد والے ملک ہے نا ان کے پاس نائٹروجن کی کمی ہو جائے گی پودے کی وہ اگان نہیں ہوگی لہٰذا کوئی ایسا حل نکالو کہ نائٹروجن کی کھادیں تیار کرنا شروع کر دو وہ بات آج سچ ثابت ہو رہی ہے اس بندے نے پہلی دفعہ یہ ایشو اٹھایا تھا کہ کھادیں تیار کرو نائٹروجن کی کھادوں کے بارے میں اس بندے نے سب سے زیادہ بیعث کی تھی ایگری کلچر جو کنٹیز تھے ان کے بارے میں اس نے بتایا تھا مطلب میں اس کے بارے میں بتاؤں تو بہت سی باتیں ہیں یہ بندہ ہے سرولیم کروک جس نے پلازما کے بارے میں بتایا یہ کیا کہتا ہے یہ ویسے میں نے لکھ دیا ریڈیئنٹ میٹر لکھ دیا کیونکہ وہ اصل میں سب سے پہلی دفعہ اس نے اپنی ڈسارس ریڈیشن کی صورت میں اس سے حاصل کیا تھا اس ریڈیشن کی صورت میں اس نے اس کا پھر نام کیا رکھ دیا ریڈیئنٹ میٹر رکھ دیا مطلب ریڈیئیشن والا انرجی والا میٹر مادہ یہ سرولیم کروک ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جناب پلازما نے سی میزر ٹو کونسٹیٹوٹ مور دن نائنٹی نائن پرسنٹ آف دو ویزیبل یونیورس ورل نہیں لکھا دنیا کی بات نہیں ہو رہی کائنات کی بات ہو رہی ہے زمین سے دور جانا ہے آج ہم نے اتنی دلچسپ ہے کائنات اور اتنا دلچسپ ہے آج کا جو ٹاپک یقین کیجئے میرا دل چاہتا تھا کہ آپ میرے پاس ہوتے اور ہمارے پاس ایسی ڈوائسز ہوتی اور میں آپ سے کہتا آج یہ بیٹھتے ہیں آج جیٹ میں اور آج ہم خلا میں جائیں گے اور خلا کے اندر آپ کے ایک ایسی سیر کرواتا لیکن پھر بھی کوشش کروں گا آج جہاں تک آپ کو سیر کروا سکوں آج ہم نے قریبا پانچ ہزار سال سپیڈ سے لائٹ ائر ایسے جانا ہے اور آپ کو ایک چیز دکھا کے لاؤں گا آج یہ چلتے ہیں یہ جناب کا کہتے ہیں کہتے ہیں کائنات کے اندر گوھر کریں مطلب یہ زمین ایک گلیکسی کا حصہ ہے ایسی کائنات کے اندر کئی گلیکسیز ہیں فزکس سوالی آپ کو بتائیں گے کہ یقین کریں یہ جو کائنات ہے نا یہ جو دنیا ہے اس کی سٹیبلیٹی کی وجہ پتا ہے کیا کہ ہر چیز موشن میں ہے ہر چیز موشن میں ہے زمین اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے پھر یہ سوری کے گرد بھی گھوم رہی ہے پوری گلیکسی ایسے گھوم رہی ہے یہ گلیکسی کسی اور گلیکسی کے گرد کھوم رہی ہے یہ میں بڑے وسوق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں یہ میں نے ایک بہت بڑی تھیوری پڑی تھی اس کے اندر یہ بات تھی کہ ایک گلیکسی بھی دوسری گلیکسی گرد کھومتی ہے پھر وہ تمام گلیکسیز اپنے محور کے گرد کھومتی ہیں کائنات کا ہر ذرہ الیکٹرون آپ لے لیں ایٹم کے اندر ہر چیز کے اندر ایک موشن کی حالت ہے جب تک موشن ہے یہ سٹیبل ہے جب یہ موشن ختم ہو جائے گی سٹیبلٹی ختم قیامت آ جائے گی یہ ہے وہ قیامت کی تھیوری اصل میں وہ موشن ہو جائے گی ہر قسم کی در حقیقت کائنات بڑی دلچسپ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ گلکسیز ہیں زمین بہت چھوٹی چیز ہے کبھی آپ نے نام سنا کہا بلیک ہول ہوئے اس کے پار کی دنیا پتہ نہیں کیا ہے کتنی ہی گلکسیز سیکنڈز کے اندر نینو سیکنڈز کے اندر اس کے اندر کھنچی چلی جا رہی ہیں بلیک ہول کے اندر ہر چیز کو اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں وہ ایک بڑا فوجس کا بڑا دلچسپ ٹاپک ہے کبھی آپ ان سے سوال کیجئے کہ بلیک ہول کیا ہے تو وہ آپ کو اس سے زیادہ دلچسپ طریقے سے بتائیں گے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر یہ کائنات کے اندر آپ چلے جائیں یہاں پہ بہت زیادہ دلچسپ چیزیں ہیں گلکسیز ہیں وہ کائنات کا 99% حصہ ہے وہ ایسے سمجھنے جیسے کوئی آگ ہے وہ پلازما ہے لہٰذا نیچرلی اکری پلازما زمین پر بہت کم ہے زمین پر مین میڈ اگزمپلز ہیں یہ آپ کے سامنے ٹیوبز نظر آ رہی ہیں یہ آپ نے اکثر ٹیوبز ایسی دیکھی ہوں گی نیون ٹیوبز ہیں یہ پہلے پہلے گھروں پر بھی لانگ اب تو انرجی سے بس کا دور آ گیا بلکہ اب تو لیڈیز آ گئی ہیں اب تو بہت ایڈوانس چلے گئے ہیں یہ پہلے ٹیوب ہوتی تھی لانگ ٹیوب ہوتی تھی وہ جو ڈسچارز ٹیوب ہوتی تھی وہ اس کے اندر نیون گیسز استعمال ہوتی تھی وہ اس کے اندر جو کام ہو رہا تھا ناصر میں وہ پلازما ہی تھا وہ اندر کوئی گیس تھی اس گیس کو ہم نے آئونائز کیا تھا ابھی اس کے بعد میں پڑھاؤں گا کیسے ہم پلازما تیار کرتے ہیں پلازما کے ڈیفنیشن کیا ہے ابھی صرف میں بتانا چاہوں کہ پلازما ہے کیا پلازما کی اوقات کیا ہے پلازما نظر کتنا آتا ہے پلازما کہاں کہاں پا جاتا ہے یقین کریں کہ یہ بڑا دلچسپ یہ جملہ ہے کہ کائنات کا 99% حصہ پلازما پر مشتمل ہے مطلب پلازما بہت زیادہ ہے یہ زمین ہے اس کو نکال دے پاکیس سارا آپ کو مجوٹی کیا ہے پلازما نظر آئے گا یہ ایک بڑا دلچسپ ٹاپک ہے اور اس کے اوپر بڑی تیوریز بڑی کتابیں نکی گئیں اور آج تک اس کے اوپر ایک تحقیق ہو رہی ہے بڑی لمبی چوڑی تحقیق ہو رہی ہے آج میں اینڈ کے اوپر اس کے بارے میں ایک بات بتاؤں گا دلچسپ سیمک لٹرز کے اندر بڑی دلچسپ بات بتاؤں گا پھر آپ کو سمجھ جائے گی کہ واقعی پلازما ہے کیا اس کی اوقات کیا ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے آج یہ دیکھتے ہیں اس کے بارے میں ایک بات جو ایجاد کرنے والی ہیں انہوں نے اسے کام لیا یہ جو نظر آرہا ہے آپ کو یہ والا یہ ایک ہمارے پاس یہ ایک بلب کہلاتا ہے اسے پلازما بلب بھی کہتے ہیں اس کے اندر نوبل گیسیز ہوتی ہیں ان کو لے کے بہت زیادہ کرنٹ گزارا جاتے ہیں میں ساسا بتاتا جائے ہوں پلازما بناتے ہیں کیسے پلازما ہے کیا پلازما کی ڈیفنیشن کیا ہے یہ جب گیسیز ہیں اس کے اندر کرنٹ گزارا تو بہت زیادہ کرنٹ گزارنے سے اندر سے گیس کے مالکول سے لیکٹرون نکلا ہے اب یہ تو لیکٹرون نکلا ہے اس پر چارج کونسا نیگٹیو وہ جس مالکول نے خارج کیا ہے اس کے اوپر چارج کونسا نیگٹیو تو چلا گیا اس پر چارج کونسا ہوا پوزیٹیو اب یہ نیگٹیو اور پوزیٹیو لیکن لازمی تو نہیں کہ ہر مالکول کے اوپر چارج آجے ہر مالکول لیکٹرون خارج کر دے کچھ اندر نیوٹرل بھی ہیں لہٰذا کیا ہوا وہ نیوٹرل وہ نیگٹیو وہ پوزیٹیو وہ ایک مکسر بن گیا ہے جب ایک پورا مکسر بن گیا ہے اس مکسر کو ہم کیا بولتے ہیں پلازمہ بولتے ہیں کس کا نیگٹیو پارٹیکلز پوزیٹیو پارٹیکلز مدب چارج پارٹیکلز اور نیوٹر پارٹیکلز تین چیزوں کا مکسر کیا کھلائے گا پلازمہ کہلائے گا اچھا دیکھیں یہ جو بلب ہے یہ پلازمہ کا ہے اس کے قریب آپ انرجی سیور لے کے ہیں بس ویسے لے کے ہیں روشن ہو جائے گا وہ انرجی سیور کے اندر گیسیز تو موجود ہیں نا آرگون وغیرہ موجود ہے کوئی اور نوبل گیس موجود ہے اس کے اندر ہمارے پاس جو اندر ایک خاص تیہ لگائی ہوتی ہے ہم نے وہ ایک خاص فاسفو کی اور دو تین چیزوں کی ملاکہ وہ کمپنیز کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم نے اندر ایک میٹیریل لگایا ہوا ہے وائٹ وہ جو اندر سے ریفلیکشن کرتا ہے وہ اندر وی لائٹ کو ویزیبل لائٹ بناتا ہے ویزیبل ہو گئی ہے وہ جو اندر وائٹ مادہ لگا ہوا نا اس کا یہ کمال ہے اس فاسفو کا یہ کمال ہے اس کے اندر ہلکے سے مرکری کے ویپرز بھی ہیں اچھا یہ پھر کبھی یہ بڑا دلچسپ ٹاپک ہے پھر کبھی چھیڑوں گا اچھا دیکھیں بتانا یہ تھا انرجی سیور کو پلازما والے بلپ کے قریب لے گیا انرجی سیور روشن ہو گئے ہاں کیا ہوا اس پلازما بلپ کے اندر اتنے چارج پارٹیکلز ہیں کہ وہ اتنی لڑائی کر رہے ہیں کہ ان کے اندر اتنا زور اور چارج پارٹیکل کی موشن ہے کہ وہ کرنٹ ہے وہ کرنٹ اس نے انڈیوس کر دیا انرجی سیور کے اندر یہ ہمارے پاس مین میڈ جتنے بھی فلوریسن بلپز ہیں نیون سائنز ہیں ان کو ہم ایسے روشن کر سکتے ہیں الیکٹی سیڈی پیدا کر سکتے ہیں پلازما بڑا دلچسپ ہے آج یہ پلازما کے بارے میں فلوریسنٹ لائٹس میں نیون سائنز میں نیون سائنز اب یہ تھوڑ در پہلے آپ کو دکھایا ہے یہ دیکھیں دوبارہ دیکھیں یہ ٹیوب ہے ہر نوبل گیس کے اندر جب ہم کرنٹ گزاریں گے الیکٹرون باہر والی شیل میں جائیں گے انرجی جذب کر کے پھر واپس آئیں گے تو وہ ہی نرجی نکال دیں گے تو وہ جب انرجی نکال لیں گے وہ ہمیں روشنی نظر آئیں گی یہ دیکھیں یہ گیس ہے کرنٹ دیں اندر لیکٹرون ایکسائٹ ہوئے پھر ڈیکسائٹ ہوئے اس نے انرجی جذب کر کے اوپر والی شیل میں گئے پھر واپس آئے تو وہی نرجی خارج کر دی اب ہمیں وہ روشنی نظر آ رہی ہے جو خارج ہوئی ہے اب ہر نوبل گیس ہو یا کوئی بھی گیس ہو ہر کسی کا اپنا اپنا کلر ہوتا ہے نیون کیوں زیادہ تر یوز کرتے ہیں ملک در میس بھی تھوڑا ہے ایکسائٹیشن کرنا آسان ہے تھوڑا اس کے اندر زور کام لگانا پڑتا ہے والٹیش کام دینے پڑتے ہیں اور اس کے جو روشنی ہوتے ہیں جو پہلے پہلے گھروں میں بلب نہیں ہوتے تھے آپ تو انرجی سیور ہیں جیسے یالو ٹائپ انرجی ہوتی ہے مطلب یالو ٹائپ جو روشنی وہ نیون سائن کی ایسے ہی روشنی ہوتی ہے یہ سامنے آپ کے نیون سائن نظر آ رہی ہے اس لئے اس کو زیادہ تر استعمال کرتے ہیں تو یاد رہے یہ میں نے آپ کو دو تین مثالیں دی ہیں یہ جو جب بجلی گرجتی ہے یہ کیا ہے وہ چارج پارٹیکلز کی ایک بھاگ ہے وہ ایک دوڑ ہے وہ آپ کو پھر جب اتنی سپیڑ سے بھاگتی ہے تو آپ کے کانوں میں ایک سماعت ایک آواز پہنچتی ہے جو آپ سماعت فرماتے ہیں ایک سوت وہ ایک آواز وہ جب بجلی کی گرج وہ اثر میں جب بجلی گرجتی ہے وہ کیا ہے وہ چارج پارٹیکل کی مکسر ہے وہ پلازمہ ہے آج یہ ایک تھوڑی چی بات اور بتاتا ہوں پلازمہ کیسے بن جاتا ہے یہ ساری بات آپ کے نالج کے لئے لکھی ہوئی ہے سامنے اس کو آپ نے ایسے لکھنا ہے میں بتا دیتا ہوں پلازمہ کیا ہوتا ہے سلنڈر لے لیا کرنٹ گزارنا ہے گیسز کے اندر پہلے مالیکیول ٹوٹیں گے ایٹم بنیں گے اور زیادہ کرنٹ گزاریں اور زیادہ ہیٹ کریں ہیٹ کر لیں یا کرنٹ گزار لیں یہی بات ہے اور ٹوٹیں گے اندر سے الیکٹرون نکلے یہ ایٹم ہے یہ ایٹم ہے الیکٹرون نکل گیا الیکٹرون نگٹیو ہے نگٹیو نکل گیا تو باقی اس پہ چارج کون سا آگیا پوزیٹیو مطلب اس سلنڈر کے اندر اب نگٹیو بھی ہے پوزیٹیو بھی ہے چارج پارٹیکل ہیں لیکن لازمی تو نہیں کہ ہر مالیکیول ایکٹرون خارج کرتے گا ہر مالیکیول کی انرڈی ایجی سے تو نہیں ہو چاہتی ہر ایک لمحہ پہ کسی کی زیادہ کسی کم کیونکہ وہ انرڈی ایک سینج کرتے ہیں لہٰذا اب یہ گیس کے اندر تین چیزوں کا مکسر ہے ہائی ٹمپریچر دینے پہ تین چیزوں کا جب مکسر بن جاتا ہے گیس کے اندر نمبر ایکٹیو پارٹیکلز نمبر ٹو پوزیٹیو پارٹیکلز مدر پوزیٹیو آئینز اور تیسرا نیوٹر پارٹیکلز ان تین چیزوں کا مکسر کا کہلاتا ہے پلازمہ کہلاتا ہے یہ آرٹیفیشل پلازمہ بنانے کا ایک طریقہ کار تھا اچھا دیکھیں یہ سامنے یہ میں نے لکھا کہ جناب ہارڈوجن گیس لے لیجئے اسے قریباً ایک لاکھ ڈگری تک جب ہم گرم کریں گے تو پھر یہ پلازمہ بنے گا پہلے پچیس ڈگری پہ گرم کیا مالکھول تھا ہم نے اسے دو ہزار ڈگری تک جب گرم کیا تو اس وقت وہ ایٹم بن گئے جب اسے ایک لاکھ ڈگری مطلب بہت زیادہ ہیٹ کرنے کے بعد پلازمہ حاصل کرتے ہیں وہ اسی لئے پھر میں نے کہا کرنٹ گزارنا آسان ہوتا ہے یہ سامنے ایک آپ کے ڈسچارز ٹیوب ہے اس کے بارے میں آپ نے میٹر میں پڑا یہ ڈسچارز ٹیوب ہے یہ دیکھیں جیسے ہی پیچھے سے وولٹیج دیتا ہے اس کے اندر سے وہ کرنٹ گزرتا ہے وہ اصل میں جو گزر رہا ہے وہ گیس کی آئونیزیشن ہو رہی ہے اندر وہ جب گیس کے اندر سے زور سے ایسے شوائن گزری گیس کو آئونائز کر دیا گیس کے اندر سے الیکٹرون خارج کر دیے وہ چارج پارٹیکل بھی پیدا ہو گئے وہاں پہ نیوٹر پارٹیکل بھی ہیں یہ پلازمہ تیار ہو گیا ہے اچھا دیکھیں یہ سامنے یہ جناب اتنا امپورٹنٹ ہے کیوں امپورٹنٹ ہے ایک لفظ کو میں نے ہائلٹ کر دیا اس لئے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے اندر چارج پارٹیکلز ہیں اس سے الیکٹری سیڈی کی خوبیاں حاصل کی جا سکتی ہیں اچھا اس کے بارے میں ایک اور بار پڑھتے ہیں نیچری اور آرٹیفیشل پلازمہ یہ بھی ایک شورٹ کورسن ہے اچھا دیکھیں یہ سارے کے سارے الگ الگ شورٹ کورسن ہیں اور سارا ملاکے ایک لونگ کورسن ہے نیچرل اور آرٹیفیشل پلازمہ پہلے آرٹیفیشل پلازمہ کے بارے میں میں بہت سے بہت بتا چکا ہوں کہ گیس کی ایونیزیشن سے یہ حاصل ہوتا ہے اور ہاں ایک بات اس کے بارے میں اگر تو اس کے باہر ویکیوم کے باہر یہ آرٹیفیشل پلازمہ ہم تیار کریں یہ بہت زیادہ ٹمپریچر والا ہے چارج پارٹیکل والا ہے تو اگر تو باہر کا ٹمپریچر ہے لو تو پھر اسے ہم ہار ٹو مینٹین اسے ہم مینٹین نہیں کر سکتے اسے ہم کنٹرول نہیں کر سکتے کیوں؟ کیونکہ یہ جس چیسر ٹچ کرے گا چارج پارٹیکل ہے اسے پگلا کے رکھ دے گا وہ فوری چیز ختم ہو جائے گی وہ فوری پگل جائے گی یہ اس کی دھجیاں اڑا دے گا لہٰذا اسے کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے کب؟ ایڈا لو ٹمپریچر اسے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جس چیسر ٹچ کرتا ہے اسے خراب کر دے گا اسے پگلا دے گا اس لیے ایک لفظ بول رہا ہوں یہ زیادہ کمپلیکس بھی ہے اور زیادہ یوسفل بھی ہے فائدہ مند ہے لیکن پچیدہ بھی ہے اس سے تھوڑا سا مشکل ہے استعمال کرنا آج یہ نیشنل پلازما کی بات کرتے ہیں تو نیشنل پلازما یہ قریباً دو لاکھ دگری کر لیں یا قریباً وان پنٹ فائیو اسے اوپر کر لیں اتنے لاکھ دگری تک اگر پر ٹمپریچر ہے مثلا آپ چلیں میں نے آپ تھوڑ در پہلے آپ کو بتایا کتنا بارہ وہ گلیکسیز کے بارے میں بتایا سٹارز کے بارے میں بتایا یہ ہمارے پاس سورج کے بارے میں بتایا یہ سن جو ہے یہ سارے جو چمک رہا ہے آج میں آج بات پر بت Another سورج کیا ہے سورج کیا ہے سورج گیسیز ہیں یہ اس کے گردرتبہ بھوت زیادہ گیسیز کا ایک غلاف ہے وہ گیسیز اور سورج کیjang جو درمیان ہے کور وہاں پہ توہ بہت کچھ ہے وہ وہاں سے وہ گیسیز کا بہت بڑا میکسر یہ ایسے لاوہ کی طرح وہ مطلب بہت زیادہ ایسے اور اور مطلب بہت زیادہ تمپریچر نہیں کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ باہت جو گیسز ہیں نا وہ آئونائز ہو گئی ہیں یہ بہت ضروری لفظ بولا میں نے گیسز کی آئونائزیشن سے پلازمہ تیار ہوتا ہے ہائی تمپریچر دینے سے آئونائز کرنے آئونائز کا مطلب کیا آئین بنانا آئین کا مطلب کیا الاندر سے لیکٹرون نکالنا جب لیکٹرون نکل جائے تو وہ آئین بن جاتا ہے ہاں دیکھیں یہ ہمارے پاس نیچل پلازمہ کی ساری مسالے ہیں نیچل پلازمہ کے تو آپ تھوڑا سے دور سے بھی اگر قریب جانے کوشش کریں گے نا تو آپ بھی گل جائیں گے کیونکہ بہت زیادہ ہائی تمپریچر ہوتا ہے اس کے بعد ایک خوبی بتاتا چلوں دو خوبی آپ نے یہاں رکھنا ہے یہ بھی شورٹ پیشن ہے پلازمہ کی دو کریکٹرسٹک کونسی ہوتی ہیں ایک اس کے اندر بہت زیادہ چارج پارٹیکلز ہیں اور اگر ان کو چارج پارٹیکل کو موو کرویا جائے اچھا یہ بیٹری پڑی ہے میں سوری ٹو سی کہیں کوئی فزک سوال ہے کوئی بات سون رہے ہیں تو میں معافی چاہتا ہوں جو بیٹری پڑی ہے نا بیٹری یہ والٹیج ہے اب اسے موو کروائیں اب یہ چارج موو کر رہا ہے اب یہ کرنٹ ہے آج اتنا جملہ یارک نے آپ نے کہ جب چارج موو کرے تو اسے کرنٹ بولتے ہیں لہٰذا یہاں پہ میں لکھا کہ پلازمہ کے اندر بہت زیادہ چارج پارٹیکلز ہیں اگر ان کی موشن کی حالت کو برقرار کر دیا جائے وہ اوکے کر دیا جائے مطلب برقرار رکھا جائے اس کو مینٹین کیا جائے موشن کروائے جائے تو اس وقت حرکت کرواتے ہوئے ہم اس سے الیکٹسٹی کا کام دے سکتے ہیں ایک خوبی ہو گئے دوسری خوبی لیکن اسی وجہ سے یہ یونیک ہے یونیک نیند منفرد الگ اطلاق دوسروں سے ڈیفرنٹ خاص ہے یہ فیسینیٹنگ ہے فیسینیٹنگ کہتے ہیں انٹرسٹنگ کو یہ دلچسپ ہے کمپلیکس ہے یہ پیچیدہ ہے ہاں اس کے ایک اور خوبی ہے وہ خوبی کیا ہے کہ یہ اوورال نیوٹرل ہے مطلب یہ سلنڈر ہے اندر جتنے آئین ہیں انہوں نے الیکٹرون خارج کیے تو جتنا ان کے پر پوزٹیف چارج جتنے انہوں نے الیکٹرون خارج کیے ان کے پر اتنا نیکٹیف چارج ایک ایٹم نے ایک الیکٹرون خارج کیا تو اس پہ نیکٹیف ون تو اس پہ پوزٹیف ون تو چارج سے برابر ہوا نا تو مایکرو نہ دیکھیں دور سے دیکھیں میکروسکوپیکلی یہ پورے کے پورا سارے کے سارا جو سلنڈر ہے جس کے اندر پلازمہ ہے یہ اوورال میکروسکوپیکلی یہ کیا ہے یہ نیوٹل ہے یہ دو خوبیاں آپ نے یار اپنی ہے ایز ای شورٹ کسٹن اچھا دیکھیں ایک اور شورٹ کسٹن کرتے ہیں پلازمہ کہاں پائے جاتا ہے یہ میں بتا چکا ہوں ہلکی سی بات صرف ٹش کرتا ہوں پلازمہ سورج سے لے کر کوارکس تک کائنات کی ہر چیز میں پائے جاتا ہے قریبا کیسے میں میرا دل چاہتا تھا کہ میں کوئی سو دفعہ یہاں پہ آج بیٹھ کے آپ کے سامنے تصویح کروں کہ اتنا دلچسپ لفظ آگیا سامنے کوارکس میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے لیکسٹر کا ٹائم تھوڑا نہ ہوتا تو میں اس وقت کہتا ہے دس دس دفعہ پڑھیں کوارکس یہ کائنات کا سب سے چھوٹا ذرہ ہے کبھی آپ نے نام سنا ہے ایٹم بڑی بیعث کی ہم نے ایٹم کے اندر نیوکلیس نیوکلیس کے اندر پروٹون پروٹون کے اندر بھی کچھ ہے بڑی دلچسپ بات کر دی میں نے نیوٹرون کے اندر بھی کچھ ہے جب ان کو بھی توڑا جاتا ہے نا تو اس کے اندر انتہائی چھوٹے ذرات تو نکلتے ہیں ان کو بولتے ہیں کوارکس وہ انرجی پارٹیکلز کیا ہے وہ پلازمہ ہے سن کیا ہے پلازمہ ہے موسٹ بندن ہر جگہ پہ جاتا ہے پلازمہ سٹف آف دہ سٹارز کے اندر کیا ہے پلازمہ ہے انر سٹیلر سپیس انر سٹیلر سپیس کون سی ہوتی ہے گلیکسیز کے درمیان جو روشن جگہ آپ کو نظر آتی ہے انرجیز والی شوائی جو ہیں شوائی گلیکسیز کے درمیان سٹارز کے درمیان میں وہ سارے کی ساری کون سی ہیں وہ سارے کی ساری پلازمہ ہے اس طریقے سے سٹارز جیٹ شائن جو بھی چمکتے ہیں وہ سارے کی سارے کیا ہے مثال لیجئے سورج سورج قریباً 1.5 ملین کلومیٹر اتنا بڑا ہے 1.5 ملین یہ چھوٹی ویلیو نہیں ہے مطلب اتنا بڑا ہے یہ سارے کی سارا کیا ہے یہ سارے کی سارا پلازمہ ہے اور اس کے اندر ایک ایم سے کیا رکھنے آپ نے اس کے اندر جو کام ہو رہا ہے نا وہ نیوکلر ہیوئین ہو رہا ہے ایک ہوتا ہے نیوکلر فیشن فیشن مین ٹوٹنا فیوز مین جوڑنا اس کے اندر ہوتا ہے مالیکل جوڑتے ہیں جب مالیکل جوڑتے ہیں نا تو اس وقت بہت زیادہ انرجی ریلیز ہوتی ہے اس لیے وہاں پہ انرجی زیادہ ہے یہ آپ فزیکس میں زیادہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے اچھا یہ سامنے آپ کے سورج ہے یہ آپ کے سامنے میں نے اس کی کور اور دکھائی ہے کہ یہ دیکھیں اس کے اندر سے کیسے وہ آگ نکڑ رہی ہے اور ایک سائٹ پر میں آپ کو گلیکسی دکھائی ہے یہ ہمارے پاس ایسے چھوٹی سی بات اور کرتے ہیں کہ زمین کے اوپر آپ کو فلیمز شولوں کے اندر جہاں بجلی گھرستی ہے وہاں کے اندر اور روڈز کیا ہوتے ہیں یہ پتہ کیا ہوتے ہیں جب ہمارے پاس بہت زیادہ سٹارز سے مطلب جو کوئی سٹار قریب آتا ہے کوئی ایسی گلیکسی قریب آتی ہے دنیا کے زمین کے تو اس وقت ان کی شوائیں جو نیچے ہمارے زمین کے گرد موجود غلاف ہے گیسز کا جب اس کی شوائیں وہ سورج کی اس گیسز کو ایسے ریڈینٹشن مطلب اس کو کیا کریں گے لیکٹرون نکالیں گی آئونائز کریں گی تو پھر وہاں پر ایک خاص بہت بڑی یک دم انرجی نکلتی ہے شوائیں نکلتی ہیں پلازمہ بن جاتا ہے اسے ہم پلازمہ بولتے ہیں ابھی انشاءاللہ یہ بات قریباً ختم کرتے ہیں اور اپلیکشن پلازمہ کی بتاتا چلوں جاتے ہوئے کہ ٹکنالوجی میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہے کائنات کے اندر ہر جگہ آپ کو یہ نظر آئے گا ہاں یہ الیکٹیکل اور منیٹی فیلڈ کو رسپونڈ کرتا ہے کیونکہ چارج پارٹیکلز ہیں اس لیے اس کے اندر کیونکہ بہت زیادہ ریڈیشنز ہیں اس لیے اس سے الیکٹیسٹی کے کام کروائے جا سکتے ہیں ہاں یاد رہے اس کا سب سے پہلا آپ نے اپلیکشن یا رکھنی ہے فلوریسن بھلوز اس کے مدد سے بنائے جاتے ہیں ان کے اندر پلازمہ استعمال ہوتا ہے گیسز استعمال ہوتی ہیں انرجی سیور لیجئے اندر گیس ہے کرنٹ لگائیے اس کے اندر سے بہت زیادہ جو روشنی پیدا ہوئی ہے اصل میں وہ اندر کیا پیدا ہوا وہ پلازمہ پیدا ہوا وہ جو چمک آپ کو نظر آ رہی ہے وہ چارج پارٹیکل مطلب پلازمہ کی وجہ سے نظر آ رہی ہے ایک اور بات کیا رہے نیون سائنز اب آپ کو کام نظر آتی ہیں ویسے یہاں پہ یہ نیون سائنز کیونکہ ہاں غلط العام ایک جملہ ہے جو مشہور ہو جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ نیون سائنز مطلب پہلے ان کے اندر نیون گیس استعمال ہوتی تھی لیکن میں آج بلال ازاد یہ بات بتاتا چلوں کہ لازم نہیں کہ نیون سائنز کے اندر نیون گیس ہو کوئی بھی گیس ہو سکتی ہے اس کے مطابق اس کا قدر بدل جائے گا اس کا نام نیون سائنز اس لیے پڑ گیا کیونکہ وہ شروع شروع میں نیون گیس اس کے اندر استعمال ہوتی تھی کوئی بھی نوبل گیس لیجئے اس کے اندر سے کرن گزاریے اس کے اندر سے بہت زیادہ ایسے روشنی نکلے گی نیون سائنز کے ایک تصویر میں آپ کو دکھا دی ہے آپ اس کے آئی ڈیا لگا لیجئے اس کے اندر گیسز ہیں کرن گزاریں پلازمہ تیار ہو جائے گا یہ ہمارے پاس اوہو کیا نام آگیا سیمنی کنکٹر میں میرا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس وقت ہو اور آج شام تک بیٹھے ہم ایک لفظ پڑھیں بس سینڈی کراکٹر موبائل دیکھیں کبھی موبائل اس کو کبھی توڑ کے دیکھیں اس کے اندر ایک بورڈ ہے بورڈ چپ بورڈ کبھی سسٹم لینے کمپیوٹر اس کے اندر سے بورڈ نکالیں اتنی سی چپ کے اوپر سینکڑوں ہائے گستاخ بلال ازاد سینکڑوں غلط بول دیا ہزاروں میں نہیں کہنا چاہیے تھا لاکھوں بھی نہیں کروڑوں اس کے اندر چیزیں پرو دی گئی ہیں اتنی سی چپ کے اندر اس کی جب وہ بناوٹ تیار کی گئی وہ اس کو جب بنایا گیا تو وہ پتہ ہے کیسے بنایا گیا وہ اصل میں پلازما کی مدد سے ایکزیکٹ اس کی ایچنگ کی گئی ہے یہ سامنے ندر آ رہی ہے آپ کو کیا لگتے ہیں کہ اتنا سا میموری کارڈ ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں سر یہ 128 زی بھی ہے اس کے اندر اتنا ڈیٹا ہے کیا ہے اس کے اندر اس کے اندر سینکڑوں ہزاروں لاکھوں خربوں پرزے اندر جوڑ دیا گئے ہیں وہ جس پروسس سے گزرے ہیں سامنی کارڈکٹر وہ پلازما کا وہاں پہ استعمال ہوا ہے وہ ایک بہت ڈیٹیل ہے لیکن آپ کے پاس یہ ٹاپک میں نہیں ہے اس لیے بس اتنی سی بات آپ یاد رکھیں آپ کے سانے کے لئے میں نے ایک اور چیز دکھا دیا آپ کو یہ سامنی کارڈکٹر ہے یہ اس کے اندر یہ یاد نہیں کرنا یہ والی سلائڈ یاد نہیں کرنی آپ نے پہلے وہ پلازما ایچنگ کرتے ہیں پلازما ایسسٹڈ کیمیکل ویپر ڈیپوزیشن کرتے ہیں پھر فیزیکل ویپر ڈیپوزیشن کرتے ہیں یہ تین سے چار پروسس سے گزرتے ہیں پھر جا کے یہ ایک چپ تیار ہوتی ہے اس کے اندر لاکھوں کروڑوں پرزے آپس میں جوڑے ہوئے ہیں یہ یہاں پہ پلازما کا بہت زیادہ استعمال ہے اور یہ ہمارے پاس یہ بہت زیادہ جو سارا نظر آ رہا ہے یہ اتنا بڑا نیٹورک یہ سب کیا ہے یہ ہمارے پاس پلازما کی مدد سے یہ ایک پروسس سے گزرا ہے لیکن یہ کیا ہے یہ سامنی کنڈکٹر ہے اس کے بعد ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جتنے بھی پرزے میڈیکل میں استعمال ہوتے ہیں یہ سارے کے ساری جو پروڈکٹس ہیں میڈیکل پروڈکٹس ہیں لیمپس ہیں لیزرز ہیں ڈیمانڈ کوٹڈ فلمز ہیں یہ ہائی پاور مایکرو ویو ہے یہ سورسز ہیں یہ پلز پاور سوچز ہیں ان سب کے اندر کون استعمال ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے میڈیکل انسٹرمنٹس نظر آ رہے ہیں یہ جان بوچکن کی سٹریلائیزیشن کی گئی ہے میں لفظ بتاتا چلاوں سٹریلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ تیار کیا گئے تو ان کے مواد کی اندر سے مایکرو آرگنیزمز کو کل کیا گیا سٹریلائیزیزن کا مطلب یہ ہے کہ میڈیکل انسٹرمنٹ ہے اس کے اندر جرا سیم ہے کبھی کہاں استعمال ہوتے ہیں کبھی کہاں استعمال ہوتے ہیں کبھی ایک مریض پہ کبھی دوسری مریض پہ تو جو مایکرو ارگنزم ہیں وہ پلازمہ کی مدد سے ہم کل کرتے ہیں ہاں اس کے بعد آپ نے یا رکھنا ہے یہ لیزر لیزر کے بارے میں آپ کو پتہ ہے اس کے بعد آپ نے یا رکھنا ہے ڈائیمنڈ کوٹر فیلمز ہے تو ڈائیمنڈ کوٹر فیلمز ہوتی ہیں بلکل ڈائیمنڈ کی طرح چمکتی ہوئی ایک کاربن کی لیر ہم چیزوں کے اوپر چڑھا دیتے ہیں یہ بھی پلازمہ کی مدد سے کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے یا رکھنا ہے ہائی پاور مایکرو ویو سورسز آپ کے کتنے ملکوں سے یہاں تک شوائیں پہنچ جاتی ہیں اس کے پیچھے کے بہت بڑا جو سورس لگا ہوا ہے ہائی پاور مایکرو ویو چھوٹی ویو کے لیے جو سورس لگا ہوا ہے اس کے اندر بھی جو مدد دینے والی چیز ہے وہ پلازمہ ہے اس کے بعد آپ نے پلس پاور سویچز ہیں اچھا یہ پتہ کیا ہوتے ہیں کبھی کبھار نہ اتنے بڑے بڑے سٹیشنز ہوتے ہیں کئی کانٹیز کے اندر کہ ہمیں سیکنڈ کے بھی کئی چھوٹے حصے کریں نینو سیکنڈ کے اندر بجلی کو بند کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے جو استعمال کرتے ہیں سویچ اسے پلس پاور سویچ کرنے پلس کہتے ہیں نفس کو مطلب انتہائی شورٹ انڈبل اف ٹائم وہ جو استعمال ہوتی ہے نا اس کے اندر پلازمہ کی مدد سے ہم اتنی جلدی کام لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے یاد اکنا ہے کامیکلز پولوشن کو ختم کرنے کے لیے جراسیم کو مارنے کے لیے سارے کے سارے پلازمہ کی اپلیکیشنز ہیں آپ نے یاد اکنا ہے ہمارے ہومز کو ہمارے آفسز کو جو روشن کیا ہوا ہے یہ بھی کس نے کیا ہوا ہے یہ پلازمہ نے کیا ہوا ہے کمپیوٹر ہے یہ ٹی وی ہے اس کے اندر بھی کیا استعمال ہو رہی ہیں پلازمہ کی بہت سے چیزیں استعمال ہو رہی ہیں اس طریقے سے لیزرز ہیں اور اس طریقے سے فوڈ کی پاسٹریزیشن جو کرتے ہیں فوڈ کے اندر سے جو ہم جراسیم کو مارتے ہیں وہ سب پلازمہ کی مدد سے مارتے ہیں اس طریقے سے کچھ ایسے ہم آلے بنا لیتے ہیں جن کو زنگ نہیں لگتا وہ بھی ہم کس کی مدد سے کرتے ہیں وہ ہم پلازمہ کی مدد سے کرتے ہیں اس طریقے سے ایک چھوٹا سا شورٹ کرسن آخری شورٹ کرسن یہ آج کا چپٹر ختم ہو رہا ہے آج کا ٹاپک بھی آج کا چپٹر بھی یہ اس کے سب سے ٹاپک کی لاس بات ہے کہ سائنس دن آج کا پتہ کیا کر رہے ہیں پلازمہ کی مدد سے ایسے مالیکول کیار کرنے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مالیکول جب تک اس کی ایک خاص انرجی نہیں نہ ہوگی تب تک وہ ریاکشن نہیں کرے گا اسے بولتے ہیں میٹا سٹیبل تو انہوں نے بہت ایکسائٹر سٹیٹ ہے انہوں نے بہت گراؤنڈ سٹیٹ ہے میٹا درمیانی سٹیبل سٹیٹ ہے ہم ان کی انرجی پلازمہ کی مدد سے ایسی سٹیبل کر دیں گے کہ جب ان کو ایک خاص انرجی دی جائے گی تب ان سے ایک خاص کام لیا جا سکے گا ورنہ تب تک وہ ریاکشن نہیں کریں گے ان مالیکول کو میٹا سٹیبل مالیکول کہتے ہیں یہاں بے ایک لفظ لکھا ہوا ہے ہوریزون ہوریزون نا اردو زبان میں آپ نے کبھی نام سنے افق مطلب جہاں سے سورس نکلتا ہے وہ لائن جہاں پہ آسمان اور زمین مل رہے ہیں افق جہاں سے سورس آپ کو نکلتے نظر آ رہا ہے یہ جو لائن ہوتی نا جو بارڈر لائن ہوتی ہے جہاں سے دو چیزوں کا بالکل درمیانی پوائنٹ ہے زمین اور وہ آسمان کا اس لائن کو ہم ہوریزون بولتے ہیں یہاں پہ ہوریزون کا مطلب یہ ہے ایک درمیان والا پوائنٹ اس لئے سے نام دیا میٹا سٹیبل اس کے بعد آپ نے اپنا خیار رکھنا ہے اللہ حافظ پھر ملاقات ہوگی فی امان اللہ